اس بات بھی گناہ کا اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو دل جب کالے ہو جاتے ہیں سیاہ ہو جاتے ہیں تو سمجھئے وہ اس کا ایمان بھی دھٹا شکر ہو جاتا ہے بندے کے دل میں خوف ہونا چاہیے جب وہ گناہ کرتا ہے تو صحابہ اقرام اس طریقے سے خوف کھایا کرتے جائے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے ساتھ بات جارت مچا ہوں گا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے وہ امیر تھے حمص کے حمص سے خافلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کے بارے میں پوری تفصیل سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آپ کیا کرئے آپ لوگ ایک لسٹ دیجئے غریب غربہ کی لسٹ دیجئے تاکہ ہمیں کچھ حمص کے لئے کر سکوں تو جب لسٹ دی گئی تو اس میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعید بن عامر کون تو بولے اے عمر یہ ہمارے امیر ہیں کہا آپ کے امیر غریب ہیں تو بولے ہاں غریب ہیں اور خسم کھا کے بولے کہ ہم خسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کبھی کبھی چلنا چلتا ہے اتنے غریب ہیں بولے اتنے غریب ہیں سعید بن عامر سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کرے ایک ہزار دینار وہ لوگوں سے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھیجے بھیجنے کے بعد جب وہ حمص پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر پہنچ کے ایک ہزار دینار ان کے حوالے کرتے ہیں جیسا ہی وہ حوالے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے یہ توفہ بھیجا ہے تو جب وہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کھولتے ہی ایک ہزار دنال اس پر رہتے ہیں تو جیسا ہی وہ اس پیسے کو دیتے ہیں پڑھتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے ان کی بیوی تیزی کی کیا معاملہ کیا بات ہوگی کیا پریشان نظر آتے ہیں تو سعید منامی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آخرت کے اندر دنیا داخل ہو چکی ہے دنیا داری میری آخرت کے اندر داخل ہو چکی ہے میں کیا کروں تو ان کی بیوی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کریے اس کو آپ غربہ میں خیرات کر دیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ میرا صاحب دیں گی اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور آپ پاس صاحب دوں گی آپ اس کو ایک ہزار دنال کو غربہ میں تخصیم کر دیجئے تو ایک ہزار دینار سعید بن عام عامر رضی اللہ تعالیٰ غریبوں کو بلاتے ہیں ایک ہزار دینار خیرات کر دیتے ہیں یہ ہمارے صاحب آئی کرانی لڑیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک کچھ دن ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حمص پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے تقسیم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہاں کے حالات کیسے ہیں کیا چل رہا ہے آپ کے امیر پیسے ہیں سعید بن عامر پیسے ہیں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امیر ہیں وہ بہت زبردست ہے بہت اچھے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم کو ان سے تین شکایتیں کرتے ہیں تو حضرت عمر حضرت عمران کہتے ہیں کہ کہ جہاں تین شکایت ہیں آپ کو کوئی تو کہتے ہیں امیروں لومینیں جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو دیور سے آتے ہیں مطلب وہ فجر کی نماز کے بعد ایک دم نہیں نکلتے وہ کچھ دیر کے بعد سورج نکلنے کے بعد آخر سے گھر سے نکلتے ہیں تو بھلے دوسری شکایت کیا ہے دوسری شکایت یہ ہے کہ جب وہ رات جب ہو جاتی ہے ہم ان سے ملنے اگر جاتے ہیں تو وہ ہم کو رات میں نہیں ملتے دوسری شکایت کیا ہے اے امیروں لومینیں ایک دل وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ کسی سے ملاقع نہیں کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ کو محفل میں گلاتے ہیں گلاتے ہیں کہ کیا بات ہے کیا بات ہے کہ آپ کے لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں یہ تین سوالوں کا مطلب جواب دیجئے آپ حضرت عمر رضی اللہ علیہ نمیر المومین ہیں خلیفہ ہیں تو سعید عمر رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومینین یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات ہے میں نہیں کہنا چاہتا لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں گھر سے اس لیے جیسے نکلتا ہوں میرے رومو ملی کہ جب گھر میں ہمارے پاس کوئی خادق نہیں ہے کوئی ناؤزر نہیں ہے تو میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتا ہوں کاموں میں گھر کے کاموں میں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتا ہوں وہ نہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ امیر ہے کہاں کہ حمز کے امیر مطلب گورنر کا پوچھت ہے آج کا جو گورنر ہوتا ہے اس گورنر کا پوچھت جو ہوتا ہے وہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا پوچھتا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں امیر المبینین میں گھر سے تاکیر سے اس کے نکلتا ہوں میں گھر والوں کی کام میں مدد کرتا ہوں تو اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے تو میں اس لیے دیر سے نکلتا ہوں یہ ہے کہ میں لوگوں سے رات میں نہیں ملتا ہاں میں لوگوں سے رات میں اس لیے نہیں ملتا میں نے دن لوگوں کے لیے وقف کر چکا ہوں میں دن میں لوگوں کی شکایت سنتا ہوں میں دن لوگوں کے لیے وقف کر چکا ہوں اور جب رات آتی ہے تو میں اس رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے میں نے رات کو مختص کر دیا ہے میں عبادت کرنے کے لیے میں نے رات کو اللہ کے لئے وقت کر دیا عبادت کے لئے تو اس لئے میں رات کو کسی سے نہیں ملتا اور تیسری بار تیسری بار سنیے بار سے سنیے گورنر حمص کے گورنر ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہمیو مومنین یہ جو کپڑا دکھ رہا ہے یہ صرف ایک کپڑا ہے یہ ایک ہی کپڑا ہے اور یہ ایک کپڑا میں ایک دن دھوتا ہوں میرے ہاتھ سے اور یہ کپڑا جب تک نہیں سکتا یہ کپڑا جب تک نہیں سکتا ہے مرور مومنین میں کسی سے نہیں ملتا اور کپڑا سکتا مجھے رات ہو جاتی ہے اور جب یہ کپڑا سکتا ہے تو امیر مومنین یہ کپڑے کو میں پہلتا ہوں میرے پاس ایک ہی چھوڑا ایسے صحابہ اکرام کے دلتے ہیں کچھ نہیں تھا امیر تھے چاہتے تو ساری دنیا کو اپنی مٹی میں کر لیتے ہیں چاہتے تو ساری دنیا کو بادشاہت کر سکتے تھے ساری دنیا پر بادشاہت کر سکتے تھے لیکن تخوہ ان کا ایسا تھا تخوے میں اتنے آگے تھے تخوہ ایسا تھا کہ وہ اپنی خزانے میں سے بھی لوگوں کے کچھ نکال کے اپنے لیے نہیں لیتے تھے تو یہ اس طریقے کا تخوہ ہمارے صحابہ اکرام اختیار کرتے تھے اور نماز کے بارے میں میں آپوں کے سامن اور ایک حدیث سنا رہا جاتا ہوں مسجد نموی میں ایک صحابی آتے ہیں وہ جل سے جل گھر کو چلے جاتے ہیں وہ دیکھ بجر کی نماز پڑھتے ہیں گھر کو واپس چلے جاتے ہیں صحابہ اکرام میں تشبیش پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ صحابی جل سے جل گھر کو چلے جانے ہیں ان کے بارے میں وہ صلتہ علیہ وسلم سے شکاعر کرتے ہیں کہہ جائے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی ایک صحابی ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہی چلے جانے ہیں ہم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ کہیں وہ نافعوں میں سے تو نہیں ہیں کہیں وہ ہمارے دشمنوں میں سے تو نہیں ہیں تو آپ صلتہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ڈیک ہے صحابہ سے کہتے ہیں کل آپ کام یہ کریے کہ وہ ان کو آپ لوگ روک لیجئے ان کو روک لیجئے جیسے ہی فجر کی نماز وہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نماز پڑھ کے جیسے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام ان کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتے ہیں جیسے ہی ہاتھ پکڑ کے روکتے ہیں وہ رونا چھوڑ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ تو چوں روک رہے ہیں جیسے ہی بات چیت چلتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی ہے تو آواز دیتے ہیں کہتے ہیں ابو دردہ کیا آواز ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی یہی ہے ہم ان کو رکھا لیا اور یہ ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو میرے قریب لے جاؤ تو قریب آنے کے بعد وہ حضور کو سلام کرتے ہیں حضور پر دروت بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی آپ حجر کی نماز ہوتے ہی کیوں چلے جاتے ہیں آپ رکھتے ہی کیوں نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں یہ کسی کے سامنے کہنا نہیں چاہ رہا ہوں یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں تو مجھے آپ 10 سے 15 مرٹ کا وقت دیجئے میں ابھی جا کے آتا ہوں آنے کے بعد میں آپ کو سارا واقعہ آپ کے سامنے سنا ہوں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائیے آپ جائیے جیسے ہی وہ جاتے رہتے ہیں صابرہ اکرام جائیے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑ دیئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی پیٹ جھوٹی نہیں ہے تو اس کا سینہ گیسا چھتا ہوگا وہ ضرور آئے گا آپ کو تو جیسے ہی وہ جا کے پندرہ دس پندرہ منٹ کے بعد آتے ہیں آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عرض کرتے ہیں درود بیجتے ہیں بیجنے کے بعد کہتے ہیں میرے اوپر کپڑے کی تنگی ہو چکی کپڑا ہمارے اوپر تن ہو چکا ہے تو میں ایک چادر میں آکے نماز عدا کرتا ہوں جب تک میری بیوی ہم گھر میں ایک گڑا بنا چکے ہیں گھر میں ایک بڑا گڑا بنا چکے ہیں جب میں نماز کے لئے چادر پھنکے میں مسجد کو آتا ہوں تو میری بیوی اپنا تن دھاپنے کے لئے وہ گڑے میں چکی رہی جب میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں ہم سے وہ چادر لے گے پھر وہ نماز عدا کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھتے کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے نا میری امت میں ایک چادر میں بھی نماز پڑھنے والی امتی محطب ہے تو ایک چادر میں امتی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز عدا کرتے ہیں کیا تقویٰ تھا دوستو آج ہمارے پاس آپ بولیے کیا چیز کی کمی ہم جب ہماری پورتے ہیں تو اتنے جوڑے ہمارے پاس ہے ہم کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کونسی ڈیشن پہ رہے ہیں آج کونسا جیس پہ رہے ہیں کونسا چٹ پہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا نماز آئے ہیں شاہی کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں آج ایسے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتیں ہوتے ہیں جب ہم دستخان پہ بڑھتے ہیں ہم چکنے میں چکنے میں ہی رہتے ہیں کھانا ہم اتنا لذیذ ہوتا ہے اتنے ڈیشن ہوتے ہیں ہم پورا کھانا بھی نہیں کھانا ہی ہم کو ہر چیز مل رہے ہیں کیا ہم اتنی چیزیں ملنے کے بعد آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیا ہم آج وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں نہیں اگر کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم ناشکری کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کھلے اتفاز میں چاہتا ہے کیوں آئے ہیں کیوں پیدا کیے گئے ہیں ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ مقصد معلوم ہونا چاہیے یہ مقصد ہی نہیں معلوم ہے ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں بس جیلیے جیلیے مر گئے مر گئے ایسی زندگی کا پیدا کیا ہے آئے ہیں تو دین کا کام کر کے جانا ہے انشاءاللہ دین کا کام ایسا کرنا ہے سارے دین کو انشاءاللہ ہم جس ایرئے میں رہتے ہیں سارے دیندار لوگ نظر آئیں ناکھ اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں دیکھیں تو مسلمان کو اگر کوئی دیکھیں تو اسلام یاد آتا ہے کہ بولے کہ یہ ممین ہے اس طرح ہے کہ ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت دے قرآن کیا کہتا ہے ہم کیوں آئے ہیں سن لیجئے ہم آج کل کیا کرنا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بزنس میں بزی ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنے میں بزی ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میری دکان بند ہو جائے گی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کسی ہوں اس میں کسی ہوں لیکن حصل مقصد کیا ہے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اس میں لیجئے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جر اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لئے پیدا کیا کس کے لئے پیدا کیا گئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے پیدا کی ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے محانے ہیں محانے بازی کر کے ہم نماز کو پیچھے دال دیتے ہیں نماز کو پیچھے دال دیتے ہیں پہلے کام کرتے ہیں بعد میں نماز ادا کرتے ہیں مساجد میں آنے کا شاک کے ختم ہو گیا آہ بھئی نماز اگر چھٹ گئی تو ہم گھر میں پڑھ لیں گے اے مسجد کا مسجد کے بارے میں معلوم یہ نہیں ہے لوگوں اگر لوگوں کو مسجد میں ادا ہونے کے بعد پریڑی صف میں آنے کا اگر پتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسرے کے لئے خدا انداز ہی کریں گے کہ میں پہلے آیا تھا تو پہلے آیا تھا اتنا بڑا ثواب ہے اور اگر کسی کو پتہ چل جائے نماز فجر اور نماز عشاء کا ثواب اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اگر اس کو اپنے خطنوں پہ رین کر بھی آنا پڑا تو وہ مسجد کو آنے کے نماز پڑے گا اتنا بڑا ثواب ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوستو کیونکہ ہم بات تقوی کی کرنا ہے تو تقوی نماز سے جڑا ہوا ہے تقوی قرآن سے جڑا ہوا ہے تقوی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے تو تقوی کیا ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور وہ کھر سے جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اچھا وضو کر کے وہ مسجد میں آنے کے لیے وضو کرنے کے بعد جب وہ خدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک خدم پہ اس کو نیکیاں دنے اور جب وہ دوسرا خدم دالتا ہے تو دوسرے خدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں پہلے خدم پہ نیکی دوسرے خدم پہ گناہ معاف اگر ہمارا گھر دور ہے تو انشاءاللہ دور سے اگر ہم پہلے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ لوگ کیلپولیٹ کرئے ایک خدم پہ ایک خدم پہ نیکی بل رہی ہے دوسرے خدم پہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں یہاں تک یہ بندہ مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں آنے کے بعد اس کو دیس پیسد اس کو دیس درجے سواب جماعت سے پڑھنے کا اس میں ملتا ہے جب بندہ آئے کے یہاں پر نماز با جماعت پڑھتا ہے تو بیس پیسد اس کو زیادہ سواب ملتا ہے اور جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بخاری کے حدیث سنانا ہوں دوستہ بخاری کے حدیث میں آتا ہے جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں کیا کرتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں کیا دعائیں کرتے ہیں اللہمہ رحمہ اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما اللہمہ غفر لہو اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما اللہمہ آدھو علیہ اے اللہ اپنے اس بندے کی دوبہ قبول فرما فرشتے اس بندے کے حق میں کیا کرتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد سے لے کے گھر تک پہنچتا ہے جب تک فرشتے اس کے ہاتھ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسجد کو ہیزی لے چکے ہیں ہم لوگ یہ سنچتے ہیں کہ گھر میں بھی نماز ہوتی جماعت بنا لیں گے کیا بات ہے تین چار لوگیں جماعت بنا لیں گے گھر میں پڑھ رہی ہیں لیکن دوستو مسجد کی آئیں گے کوچھ جانوں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں ٹھہر کے کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ شاید تم آئے ہوئے تھے مسجد میں ٹھائی کے کہتے ہیں میں بخالی کی حدیث سنا رہا ہوں کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت کرنے کا حکم دوں اور کچھ لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور میں جا کے ان گھروں کو چلا دوں جس گھر سے لوگ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو چلا دوں کون کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو چلا دوں جس گھر سے لوگ مسجد کی طرف نماز کے لئے نہیں آتے لیکن میں ایسا نہیں کرتا میں اس لئے ایسا نہیں کرتا مجھے پچھوں کا اور عورتوں کا فیال ہے اس لئے اللہ صاحب نہیں کرتا ہے سوچئے کہ ہم مسجد کو نہیں آتے ہیں تو کس کی وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے مقارب حدیث آپ ہم کساب میں میں سنا رہا ہے تو عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کو کساب میں رکھوں گا عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابی نا صحابی ہیں وزید ربوی میں آتے ہیں آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں کیا کر رہے ہیں عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابی نا صاحبی ہیں حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھوڑی جہاں رک جاتے ہیں رک کے کہتے ہیں ہی کیا اگر میں نماز پڑھوں۔ پھر اس کے بعد mendیος صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ممن مکتوم رضی اللہ تعالیٰلہ نے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا مسجد کی آزان کی آزان کی آزان کی آزانپ کی در دک آتی ہے تو عبداللہ ممن 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 pearls کے آزانی کے آزانپ کی آزانپی آزان کے آزان پیادے اور در دک آتی کا عبداللہ ممن ممن均 اکی رضی اللہ تعالیٰلہ کو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ آ کے گھر میں نماز نہیں پڑھنا ہے آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ نابینہ سوابی کو بھی چاہے اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد کو آ کے نماز پڑھیں تو مسجد کا یہ ہے جماعی مسجد میں آ کے ان کو نماز ادا کرنا ہے اور تخوا ہمارے دلوں میں آ جائے اللہ کا در ہمارے دلوں میں آ جائے جیسا کہ صحابہ اکرام اللہ سے درا کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کے ساتھ میں بات کر آتنا چاہوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے کچھ غلام اگر کچھ نہ کر دیتا تو وہ کھالیا کر دیتا ان کے پاس سے غلام تھا کچھ کمع کر لیتا تھا ورن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھالیا کر دیتا ایک مرتبہ ان کے غلام نے لائے کہ کچھ حضرت عبدالقر صدی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہ کھا لیے کھا لینے کے بعد وہ غلام پوچھا کہا ابو بکر آپ کو معلوم ہے یہ کون سی کمائن سے میں لائے آپ کو معلوم ہے تو بولے لائے نہیں مانو تو ابو بکر میں جب اسلام نہیں لائے تھا تو میں کیا کرتا تھا لوگوں کے ہاتھ دیتا تھا کہانت کرتا تھا میں لوگوں کے ہاتھ دیکھے ان کو میں کہانت نہیں آتی تھی لیکن میں کچھ کہہ دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا تمہارے ساتھ وہ ہوگا تو آج جب میں میلے میں گیا تو وہ آدمی جس کو میں نے کہانت جس کی کی تھی انہیں وہ مجھ کو ملا اور مل کے کچھ انام دیا حالانکہ میں کہانت نہیں جانتا تھا تو وہ انام کے سلسلے میں کچھ پیسے دیا تو اس پیسوں سے میں آپ کو یہ لائے کے طریقے دیا ہوں تو حضرت عبدالقر صدی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کھا لیے دیا کھا لیے کے باوجود آپ نے کیا کیا خلق میں انگلی ڈالی ڈال کے اس کو پورا خائے کر کے چکا دیا دولہ یہ کھائی سے تھا بلکل میں نہیں کھاؤنا تو عقل حلال کھائے کرتے تھے اچھی کھائی کے سریعے جو کام جو چیز ملتی تھی وہ کھائے کرتے تھے صحابہ اکرام ایسا ہمارے صحابہ اکرام کا عمل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر غربان چاہیے ہم تمام کو کئی سے صحابی تھے جہین صحابی ہمارے خلیفہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ عمر ہوتا ہو تو ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرزند ہیں وہ وصر میں کہیں رہتے ہیں تو بتا چلا کے عبد الرحمن بن عمر شراب پی چکے ہیں وہاں کے گورنٹیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اب کیا کریں شراب کے اوپر پاوندی لگ چکی تھی عبد الرحمن بن عمر شراب پی چکے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی کے پاس عبد الرحمن بن عمر کو لائے لانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ تو امیر نمی جن کے بیٹے ہیں میں کو کیا سزا دے سکتا ہوں تو انہوں نے کیا کیا ان کو کمرے میں لے گئے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی کو انہیں حلکے سے پوڑے لگایا کمنی کی سزا ہچی پوڑوں کی سزا تھا جیسا ہی میں معلوم ہا عمر رضی اللہ تعالی شراب پی چکے ہیں اور عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں کے امیر ہیں جواردن ہیں وہ بلکل کم سزا دیئے ہیں ان کے بیٹے کو فوری حضرت عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ قد بھیجتے ہیں قد بھیج کے کہتے ہیں عبد الرحمان بن عمر جو مجرم ہیں جو شراب کیا ہے کھلے عمود کے اوپر ننگا ان کو میرے پاس بھیجو بلدی یہ میرا حکم ہے جیسے ہی حکم آتا عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھنٹ پہ بٹھا کے مدینہ روانہ کر لیتے ہیں جیسے ہی مدینہ روانہ کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پورے مدینے میں آناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہہ جائے عبد الرحمان بن عمر شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور یہ مجرم ہیں اور ان کو سارے لوگوں کے سامنے سزا کی جائے گی اور سزا دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا سزا دینے والا عمر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہراتے ہیں ننگا کرنے کے بعد طاقت سے اسی کھوڑے ایسے لگاتے ہیں طاقت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا تمام لوگوں کے معلوم کا طاقت پر صحابی تھے طاقت سے کھوڑے لگاتے ہیں اسی کھوڑے شراب کے جنب مجرم کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ میرا بیٹا ہے اسلام میں کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے دوسرا اسلام کی بات جب اگر دین کی بات آ جائے اگر دین کے لئے ہم کو کچھ کرنا ہے تو انہوں نے ہم کو رشتہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے صحابہ اکرام نے ہم کو وہ تربیت دی ہے دبا کے آپ کھوڑے مارتے ہیں بات میں بچا چلتا ہے کہ وہ کھوڑوں کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا لیکن ایک حدیث میں اس کے بارے میں نہیں آتا کہ ان کا انتقال ویسا ہوا تھا وہ کئی اور سال چیئے گل کے تو کیسے ہمارے صحابہ اکرام کو کیسا ان کا ایمان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ میں مدینہ کے لئے ہجرت کرام آئے لی تم آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ دشمن مجھ کو مارنا چاہتا ہے تم آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ اور جو امانت میں نے تم پر جو امانت کچھ لوگوں کی امانت میں نے لی ہے یہ امانت تم لوگوں کو صبح اٹھنے کے بعد لوگوں تک پہنچا دی رہا کس کو کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ ہم ہوتے کوئی دشمن اگر آپ اگر کسی ہمارے دوست کو کوئی مارا ملتے تو ہر کوئی دوست ملا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ میں ذرا جارہوں والے تو اپن سو دے نید اڑ جاتی ہمارے اچانت ہو جاتی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بروز آتا کیا بولے کہ آپ صبح ہوتنے کے بعد آپ لوگوں کی امانت آپ امانت لوگوں تک پہنچا رہے ہوں تو وہ کیا کرے بستر پہ آرام سے سو گئے حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت علیہ وسلم آپ کو بستر پہ سلا کے بیٹھے آپ کو بیسی نہیں دائے بولے زندگی میں میری زندگی میں اتنی اچھی مجھ کو نید کبھی آئی ہی نہیں تھی ایسی نہیں میں آرام کی نیند سویا ہو لے کیونکہ میرے نبی پہ مجھ کو بروزہ تھا میرے نبی کی بات پہ مجھ کو یہ بروزہ تھا کہ مجھ سے میرے نبی نے کہا تھا آئے علیہ جب تم صبح ہوتے ہیں ہوتے ہی تم کیا کرنا لوگوں کی حوالت ہم تک پہنچا دینا یہ بات پہ مجھے یقین تھا اور میرے پیارے نبی کی بات غلط وہ ہی نہیں سکتے ایسا بروزہ تھا ایسا بروزہ ہم تو کرتے ہیں ہمارا ایمان کبزور ہے دوستو ہم بروزہ ہی نہیں کرتے ہیں ہم ہمارے پیارے نبی کی اتنے اقوال ہیں اتنے آدھی سے اتنے سنتیں ہیں لیکن ہم لوگ ادا نہیں کرتے ہیں ہمارے چہرے ایسے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہم سیرہ مار کے کہتے ہیں لیکن پریکٹیکل میں دے گے تو چہرے ہوں پہ ہی سنت نہیں ہے چہرے ہمارے ایسے رہتے ہیں کہ عورتوں کے جلدے ہمارے چہرے ہمارے چہرے پہ داڑی ہی نہیں ہوتی جبکہ کیا کہا گیا ہے جس کے چہرے پہ داڑی ہوگی اگر زندہ سنت خبر میں جو جانے نہ لیے دوستو اگر ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ میں جو زندہ سنت جو ہوگی خبر میں تو ہماری داڑی ہوگی اور داڑی کے لیے داڑی کے لیے ایک دن کی معافی نہیں ہے اگر ہم داڑی کٹا رہے ہیں تو ہم بہت بڑے کجری میں بنے گا رہے ہیں یہ بات جو داڑی کٹا رہے ہیں جو شیف کرتے ہیں وہ یہ بات سوچ لیجئے کہ داڑی کٹا رہنا بہت بڑا دنہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں ملکے ہم دل سے ہم مارتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر ہمارے نبی کا وقت آیا تو ہم جانے خربانے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پریکٹیکل میں کیا ہے پریکٹیکل میں ہمارے چہروں پر داڑی ہوئی نہیں جبکہ داڑی سندہ سندہ تھے اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب پر انشاء اللہ کلمہ تو نصیب ہو جائے گا دوستو توبہ تو ہم کر لیں گے لیکن داڑی تو چھوڑنے کا ہے تب سے نمہیک یا چھوڑنے کا داڑی چھوڑنے کا داڑی چھوڑنے کا کسی کی عمر کا ورزہ آئے نہیں پچاس سال چالیس سال تیس سال پچیس سال چھپیس سال بارہ سال کھا رہا تھا کیا ہوا انتقا تھا کیا ہوا ڈیو بخار ہوا جلتا میں چھلتا پچھا پچھا ڈیٹ سے ملا آرے گیا ہمٹنے میں انتقا ہو گیا نوزہان تھا کیا ہوا ملیریا ہوگا ملیریا ڈاکٹر غلط انچنشن دیکھا مر گیا روٹ پہ جا رہا ہے کہ دل میں نے آئے اکسیڈنٹ ہوا انتقا لے گیا زندگی ایک بڑھوڑا ہے دوستوں سوچ لیجئے اوئی اسی سال نموت سال سو سال کا کسی کا بروزہ نہیں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ڈیٹی بھی دوستوں تیر سٹھ سال تیر سٹھ سال کی زندگی گزارے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب کونسا ایسا امتی ہوگا وہ سوچے گا کہ میں نبی سے زیادہ جیوں گا میں تو یہ نہیں سنچتا کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے انہوں نے کہا پھر سٹھ سے کم میں زیادہ ہو اچھا دلیا تو بسے میری زندگی ایمان پر ہی تو بسے دخوہ اتیار کرنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرنے کی ضرورت ہے قرآن کیا لیتا ہے وَمَن يُتِعَ رَسُولَ فَقَدَا تَعَاللَّ جس نے میرے رسول کی اتاعت کی جس نے بے شک اللہ کی اتاعت کی وَمَن يُتِعَ رَسُولَ تو نبی کی اتاعت کرنا بہت ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف اجرت کریں تو جب آگے ابو جہر حملہ کرما چاہتا تھا بستر پہ دیکھا جب اٹھا کے چاہر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کیا حضرت علیس ہو رہے ہیں تو پریشان ہو گیا حضرت علیہ وسلم کیا ہوں جس کو مارنا چاہتے تھے وہ غیر ہوئے ہیں یہاں پر علیس ہو رہے ہیں تو وہ کیا گیا حضرت علی کو نہیں مارا اور وہ ابو جہر ہم کے دشمنوں کے ساتھ واپس ہو گیا دیکھیں کس طریقے کا ہمارے صحابہ کا عیمار کا حضرت عمر عزی اللہ تعالی ان کے پاس ایک ایک شخص آتا ہے پیدا ہے کہ عمر یہ زہر کی شیشی ہے اور یہ اس کے اندر ایسا ضرر ہے اگر یہ زہر کی شیشی کا ایک خطرہ ایک خطرہ اگر سو لوگوں کے کھانے میں ملا دیا جائے کتاب ایک خطرہ سو لوگوں کے کھانے میں ملا دیا جائے سو کے سو لوگ آمد اس پانچ مر جائیں گے تو حضرت عمر نے کہا ایسا ٹھیک ہے لیکن میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی اعلماللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللذی لا يذرم عصم شیعو بالارضی ولا ف السمائی و ف السمیع علی حضرت عمر وہ شیشی لیتے ہیں پوری شیشی پی لیتے ہیں وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے عمر کو تھکا بھی نہیں لگتا یہ تقوی ہے یہ ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے میں صرف بسانا ہی نہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے پریکٹیکل عمل حضرت عمر پھیرے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے پریشان ہو کی کتا ہے امیر المومنی آپ کو کچھ نہیں ہوا تو بھولے ہاں یہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ دعا میں وہ اثر ہے اگر یہ کوئی دعا یہ ہم کو دعاوں کا احتمام بھی کرنا ہے دوستو ہم جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کرنا بہت ضروری ہے تو یہ ذکر میں آپ یہ بھی آئٹ کر لیجئے بسم اللہ اللہ لا يذرم معصم شیعو خلاصی ولا ف السمائی وہ سمیع علی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک وہ سیف رہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز دکھا لگا ہی نہیں سکتی اگر نیچرل اس کی موت ہے تو اس کی موت آئے گی لیکن اس کو کوئی چیز دنیا کی دکھا لگا ہی نہیں سکتی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز کے بعد تو وہ کیا ہوگا شان تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہے گا اور اگر کوئی ایت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک منطبہ فجر کے بعد اور سورہ اخلاص سے ایک منطبہ پڑھتا ہے سورہ فلسل سے ایک منطبہ پڑھتا ہے سورہ لا سے ایک منطبہ پڑھتا ہے تو وہ مغرب کی نماز تک سیف رہے گا اور جب مغرب کی نماز میں پڑھے گا تو مغرب کی نماز سے فجر کی نماز تک وہ بلکل سیف رہے گا تو ہم تمام دون نماز رہے ہیں کیا کرنا ہے توبہ کرنا ہے کیونکہ کوئی بندہ کوئی بندہ ہنڈرڈ پرسن مختقیل ہو سکتا ہے ہندر پرسند اللہ کا ولی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہم آدم کی اولاد ہیں ہم کو توبہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر مرتبے استقبار کر رہے ہیں کتے مرتبے ستر مرتبے یہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دن میں سو مرتبہ استقبار پڑھ رہے ہیں استغفراللہ ربی منکل نظمی واتو بلیلے اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی دوستو استقبار کر رہے ہیں رات میں اتنار ہو رہے ہیں سجدے میں جا کے توبہ کر رہے ہیں استقبار کر رہے ہیں اتنار ہو رہے ہیں حضور اللہ تعالیٰ جبریعی حمی کو بھیجاتا ہے بھیجاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اٹھانے کے لئے کہتا ہے بس ہے اللہ کے نبی بس کیا آپ اپنے ہاتھ کے لئے دارے کی جبریعی حمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اٹھا رہے ہیں تو استغفال کیوں پڑھنا ہے اگر کوئی استغفال اللہ کا بھلت کرتا ہے تو اس کو تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اگر اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار چلا لیں گے اگر اس کی کمائی میں برکت قدم ہو چکیے تو کمائی میں برکت دے گے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو اولاد بھی ہوگی اور انہیں کہیں فتنوں میں پڑھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے نکال لیں گے کیا پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور فجل کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدی اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدی فجل کی نماز کے بعد سو مرتبہ اگر پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدی تو اگر اس کے گناہ سمندر کے چھاکے برابر کیوں نہ آجائے بغاری حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا سبحان اللہ و بحمدی تو اس لئے کہا گیا کہ ہم کو توبہ کرنا ہے فران کہتا ہے تم ساتھ کے سب ملکے توبہ کرو اگر تم مومن ہو پھر دوسری جگہ فران کہتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں جو لوگ پاکیس کی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کہ میں دو واقعات آپ لوگ کے سامنے رکھے اپنے بات کو ختم کروں گا ایک مرتبہ کا ہاتھا ہے ایک حدیث بکسی ہے ایک اونٹ والا اونٹ لے کے ساری اس کی کمائی ہرچیز اونٹ کے اوپر ہوتی ہے وہ اونٹ کے اوپر سفر کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک اونٹ والا اونٹ کے اوپر سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تھک کے وہ تھک جاتا ہے تو ایک جگہ وہ رک جاتا ہے رک کے وہ کچھ آرام کرنا چاہتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے پہلوں سے اس کا اونٹ لے ہو جاتا ہے اس کا اونٹ گم جاتا ہے گمنے کے بعد اونٹ کو دھونٹا ہے دھونٹا ہے دھونٹنے کے بعد اس کا اونٹ اس کو نہیں ملتا اب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکران کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں جب اس کا اونٹ نہیں ملتا تو وہ تک جاتا ہے روتا ہے چیختا ہے پکارتا ہے پھر اس کے بعد شام ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہیں آرام کرتا ہے آرام کرنے کے بعد جب صبح صبح اس کی آنکھ ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پہلوں میں کھڑا ہے مو سے کف چھوڑ رہا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے خوش ہو کے توبہ کرتا ہے کر کے وہ کیا جاتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب کو اس کے ہمسopers اُڑنے ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب تو حضور صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اللہ علقہ فرما کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دینا جس طریقے سے گھنے ہوئے اونٹ والے کو اونٹ ملا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہے اپنے امتیاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیاء آتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو حیاء آ رہی ہے یہ بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے اس بندے کے دل میں کون ہے؟ یہ کس سے دوبہ کر رہا ہے؟ پریشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں اسے باپہ ہے آپ سے دوبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ میرے گھر سے دوبہ کر رہا ہے تو میں اس کو ایسے معم کر دوں گا جیسے ماں کے پھیل سے پیدا ہوا بچہ اس طریقے سے پاک کر رہا ہے میں اس کی بناؤں اس طریقے سے مات کر رہا ہوں ہم کو دوبہ کرنے کی ضرورت ہے دوستو ہم تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم توبہ کریں گے تو سوچ بھنیسرایل کا وہ معاقیہ ننہ نو عشر کر دیا بھنیسرایل کا شخص ننہ نو عشر کر کے پوچھا um obedient صاحب سے کیا بھئی اللہ تعالی میں ننن ہ发ل کر آ گیا اللہ تعالی مماک کرے گا تو وہ بہتا ہے اب تم ننننہ نو عشر کریں اللہ تعالیٰ avecша مام کرے گا نہیں مام کرے گا تو بہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں مام کرے گا نہیں معاف کرے گا ننینوں پہ ایک کھل کے اور ایک سو سو کا ڈارگنٹ پورا کر لیتا ہوں اس کو بھی قدل کر دیتا ہوں بنی اسرائی کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے ایک نیک آدمی سے پوچھتا ہے کہ میں سو قدل کی ہے کیا اللہ تعالیٰ میری گناہ کو بخش دے گا معاف کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے کیوں نہیں معاف کرے گا کیا کہتا ہے قرآن قرآن معاف کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے دوستو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا وہ کہتا ہے کہ وضع اللہ ضرور معاف کریں گے تم توبہ کر لو اتام کرو تم توبہ کر کے نیک لوگوں کی بسکی کی طرف چلے جاؤ جب تم توبہ کی بسکی کی طرف چلے جاؤ گے تو تم اللہ معاف کر لے گا تو وہ توبہ کرتا ہے توبہ کیسا کرنا ہے دوستو توبتن نسوحہ کرنا ہے کہ اب ہم میں سنچ لیا کہ بھائی آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا کیونکہ گانے سننے سے میرے کام ہمیں چیامت کے دن چاپ پکلائے جائے گی شیش پکلائے جائے گی اب میں سنچ لیا کہ بھائی آج کے بعد میں گانے نہیں سننا ہے آپ توبہ کر لیے گانے نہیں سننا ہے ان کے سنچ لیے کہ آپ گانے نہیں سننا آپ کے کام میں صرف اللہ کے ذکر میں یہ لوگوں کو اتمنان ہے صرف آپ قرآن کی دلاؤت سننا آپ کے کام میں آپ اگر ایسا توبہ کریں پھر گانے نہیں سنیں تو وہ توبتن نسوحہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو مات کر دے گا جیسا ہی وہ توبہ کرتا ہے وہ شخص بنی اسرائیل کا توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتا ہے جابدے ہی رہتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اس کی موت باقے ہو جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اوپر سے جنت کا فرشتہ آتا ہے اور دوزت کا فرشتہ آتا ہے جنت کا فرشتہ کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ خبول کر لی ہے میں اس کو میں نہیں چاہوں گا دوزت کا فرشتہ کہتا ہے یہ سو لوگوں کا خاتل ہے اس کو میں لے جاؤں گا یہ خاتل ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے اور ایک فرشتے کو اوپر سے جنتے ہیں جو ان کا فیصلہ کرو اور فیصلہ کہتا کرنا اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر رہا تو اس بندے کو جنت کا فرشتہ لے جائے گا اگر نیک لوگوں کی بستی سے دور رہا تو اس کو دوزت کا فرشتہ لے جائے گا جیسا ہی فرشتے کو بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین میرے توبہ کرنے والے بندے کی خریب ہو جاتی ہے زمین خریب ہو جاتی ہے زمین کی مقائی ہو جاتی ہے مقائی ہونے کے بعد ہستہ ہوا جنت کا فرشتہ اس سو آدمی کے خاتل کو جس نے اللہ سے توبہ کی تھی ایسا توبہ کی تھی دن سے توبہ کی تھی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں تقوی ہا ہینا تقوی ہا ہینا تقوی ہا ہینا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تو وہ خوشی سے کہتے ہوئے جنت کا فرشتہ اللہ درہا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے خوشی سے جنت کا فرشتہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے تو ہم تمام لوگوں کو دوستو ہر آدمی گنہیگار ہے ہر آدمی بدکار ہے ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے لیکن سب سے بہترین بدکار سب سے گناہدار آدمی وہ ہے جو اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے تو ہر تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہر تمام لوگ استغفار و بیڑھ کرنا ہے اور ہر تمام لوگوں کو پانچ وقت کی نماز کا پاول کرنا ہے جس کو اور ایک بات میں آپوں کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ جمعانوں کا جو مسئلہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مفاتحہ دیتا ہوں دوسرا کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تبلیب ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جماعت اسلامی کا ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں بھرے رہی ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ان کو نہیں مانتا میں اس کو مانتا ہوں یہ جمعانوں کے لفردے ہیں کہ پھر کون سے ہم کو دول در بہنے کی ضرور ہے کیوں دول دنے کی ضرور ہے علامہ اقبال کیا کرتے ہیں منفیت اس قوم کی ہے منفیت اس قوم کی ہے نقصان بھی ہے منفیت میں فیضہ ہو منفیت اس قوم کی ہے نقصان بھی ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے کعبہ بھی ہے خوران بھی ہے کیا بات ہوتی اکیہ ہوتے مسلمان بھی ہے اللہ نے کیا خوبتا تو ہم کو ایک جگہ آنے کی ضرور ہے یہ جماعتوں کے جگڑوں میں منت چاہیے آپ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ہے جو لوگ بڑے لیچے ہیں ان کو کہیے کہ زیادہ منت کہیے کہیے کہ بھئی اللہ کے نبی نے آخری خطبہ میں کیا کہا گوروں پہ کالوں کو فوقیت نہیں کالوں پہ گوروں کو نہیں پیسے مالدار کے غریب کو فوقیت نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ دو چیزیں اگر جو شخص دو چیز کو پکڑ لے گا وہ جنت میں راغی ہو جائے گا ہم لوگوں کو بولنا کہ بھئی آپ پڑے لیچے ہیں پڑو اللہ کے نبی کا آخری خطبہ پڑھانا ہوں تو اس میں کیا ہوتے ہیں اللہ کے نبی جو لوگ دو چیزیں پکڑ لیں گے اللہ کا کلام اور میری سنن اور میری حدیث اللہ دو چیزیں جو پکڑیں گے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے اتنا ہی کہنا لوگوں سے بحث نہیں کرنا ہے کسی کے جہاں پر چھکڑا پیدا آ رہا ہے تو میں کہنا ہوں کسی سے بحث نہیں کرنا اور ہر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی عالم ہے میں یہ بولوں گا تمہاں کو مانا ہوں اور جہاں پر چھکڑا پیدا ہو رہا وہاں سرچا ہوں میں آپ کو یہ خاص طور پر مشورہ دے رہا ہوں ہمارے جہاں ینگ بچوں کو جنو جوانوں کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ سے یہ وہ مسئلہ دے رہا ہے نہیں فاتحہ دینا ہے نہیں نئے دینا ہے ہاتھ سیرے پر باننا ہے نہیں نئے نیچے باننا ہے یہ چھکڑوں میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھاری ہے مسلم ہے پھر حدیث جو پڑھیں گا جو پڑھا رکھا ہوگا حدیث پر عمل کریں گا اور جو حدیث پر عمل کریں گا وہ سیدھا عمل ہوگا تو اتائیم اللہ زیادہ بیضوں میں نہیں جانا تمہارے جمعہ ہونے کو قبول کریں اللہ تعالیٰ ہم کی محفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پرنے کے بعد ہماری طبر خدا کو ایمان کر رکھیں جب خاتمہ ہو اسلام میں ہمارا خاتمہ ہو اور گیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہم کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ وہ راستے پر ہم کو چلائے اور ہم پیری اللہ تعالیٰ سے دعائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں لیکھیں اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا بندہ بنا دیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہم کو خیامت کے دن ساتھ لوگوں میں لانے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساتھ لوگ خیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگے پہلا وہ بادشاہ جو انصاف پسند بادشاہ ہو اللہ تعالیٰ اُس کو خیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا دوسرا بون اور جواز جس کی جواز ہی اللہ کی عبادت میں مزرے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اُس کو عرش کے سائے میں رکھے گا دیسرا ہو شخص جس شخص کا دل مسجد میں اٹھکا ہوا رہتا ہو اللہ اللہ حسن کو قامل کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا چھٹبہ وہ شخص جس کو کوئی عقوب صورت اورت زنا کے لئے دعوت دیدی ہو تو وہ یہ کہہ کے رکھ جاتا ہو میں اللہ سے درتا ہوں اللہ اللہ اس کو قامل کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا چھٹبہ ہو شخص پانچ gleichzeitig موت سے دیتا ہو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلتا اللہ اللہ اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا اگرائی موت کے دن چھٹبہ ہو شخص جو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کے وقت روتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے سات بابو شخص جو صرف اللہ کے لیے دوستی کرے گا اور اللہ کے لیے قدس رکھے اللہ کے لیے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان لوگوں میں ہمارا نام لا دے اور ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو عشق سائے میں رکھیں حبیث و حمد و آخر دعوالا الحمدللہ